السلام علیکم دوستو پچھلے دو دنوں سے میں سرچ کر رہا تھا کراچی کی عبادی کے بارے میں دو دنوں میں سیکڑوں ویب سائٹس دیکھیں سیکڑوں لسٹیں میری نظر سے گزریں کئی کولمز پڑھیں کئی آرٹیکلز میری نظر سے گزریں لیکن ان میں سے کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کراچی کی عبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ دکھائی گئی ہو کہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کہیں دو کروڑ کہیں دیڑ کروڑ الغرز ہر جگہ کراچی کی عبادی دیڑ کروڑ سے اوپر دکھائی گئی جس محلے میں میں رہتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے لڑک پن تک یہاں دس سے بارہ فیصد سندھی سپیکنگ لوگ رہتے تھے آج عالم یہ ہے کہ مجھے چاروں طرف صرف اور صرف سندھی سپیکنگ لوگ ہی نظر آتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں انٹر میں تھا تو چند بیچلرز لڑکے یہاں رہتے تھے وہ یہاں انجینئرنگ کر رہے تھے ان میں سے ایک صاحب آج اپنے پورے اہل و ایال کے ساتھ یہاں آباد ہیں وہ سرکاری انجینئر ہو چکے ہیں ان کے بچے ہیں اور ان کے تمام بہن بھائیوں کے بچے بھی ان کے ساتھ ہی یہاں مقیم ہیں لیکن جب ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا تو ان کو دفنانے کے لیے وہ اپنے گوٹھ لے کے گئے یعنی کراچی صرف ان لوگوں کے لیے کمانے کی جگہ ہے باقی اپنی ہر خوشی غم کرنے کے لیے وہ اپنے ابائی علاقے میں جاتے ہیں میں آپ کو چند لسٹیں دکھاتا ہوں آپ خود دیکھیں کہ کراچی کتنا بڑا شہر ہے اور اس کی کتنی آبادی ہے ان تمام لسٹوں کے مطابق کراچی کے آبادی کو ایک کروڑ پچاس لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ایک کروڑ چالیس لاکھ تو کراچی میں صرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دوسرے شہروں سے آ کے آباد ہوئے ہیں کمو بیش ساٹھ سے ستر لاکھ سندھی بولنے والے یہاں موجود ہیں جو سندھ کے مختلف شہروں سے آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں اور یہ سب کوٹا سسٹم کی مہربانی سے ہوا ان کو گوٹھوں سے بلا بلا کے سرکاری نوکریاں دی گئی ہیں کراچی میں موجود تمام سرکاری نوکریوں پر سندھی اسپیکنگ لوگ بیٹھے ہیں یہاں تک کے لوکل گورمنٹ کی نوکریوں پر بھی سندھی اسپیکنگ لوگ بیٹھے ہیں چالیس سے پچاس لاکھ فاتہ کے اور بلوچستان کے پشتو اسپیکنگ لوگ آباد ہیں ایک کروڑ دس بیس لاکھ تو یہی بن جاتے ہیں پھر پنجاب سے سرائی کی بولنے والوں کی ایک بہت بڑی آبادی یہاں موجود ہے تیس سے چالیس لاکھ وہ لوگ بنتے ہیں پھر گلگتی یہاں آباد ہیں کشمیری یہاں آباد ہیں ہزارہ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے پھر کراچی کے مختلف علاقوں میں بنگالی پادے موجود ہیں ان میں بھی کئی لاکھ کی آبادی ہے تو ایک کروڑ چالیس لاکھ تو صرف وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے دیگر علاقوں سے آکے یہاں آباد ہوئے ہیں کراچی کا بزنس پنجابیوں اور پتھانوں نے سنبھالا ہوا ہے اور ہم مہاجروں کے لیے یہاں صرف اور صرف پرائیوٹ نوکریہ ہیں اور ہمارے اردو سپیکنگ بھائی ہر فیلڈ میں ایک دوسری کی ٹانگیں کھیچنے میں لگے ہوئے ہیں تنگ دستی بے روزگاری فاقہ کشی احساس محرومی یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں مہاجروں اپنی نہیں تو کم سے کم اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرو کیونکہ ہمارے اباؤ اجداد میں جو کچھ ہمیں دیا تھا ہم اس کو سنبھال نہ پائے اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایک تاریخ مستقبل دے کے جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ کراچی غریب کی ماں کہلاتا تھا لیکن آج کراچی ایک ایسی غریب ماں بن چکا ہے جس کے بچوں نے اس کو دوسری ماں کے بچوں کے حوالے کر دیا ہے جس کے بچے آپس میں دست و گریباں ہیں ایک ایسی ماں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تبھائی دیکھ رہی ہے ایک زمانہ تھا کہ کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا لیکن آج یہ نفرت کی تاریخیوں میں جہالت کے اندھیروں میں انتہا پسندی کی پستیوں میں اور ناانصافی کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے روشنیوں کے شہر میں ظلم کی ایک ایسی تاریخ رات تاریخ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی شاید ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن یہ رات ختم نہ ہوگی اردو بولنے والو آج میں تم سے مخاطب ہوں تم ان کی گنتی میں ہی نہیں ہو تمہیں وہ خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں نہ تمہارے لیے نوکریہ ہیں نہ تمہارے لیے اچھی تعلیم ہے نہ تمہاری رہائش کے لیے اچھے علاقے موجود ہیں نہ تمہاری سڑکے سیدھی ہیں نہ تمہارے گٹر صاف ہیں اور تم ان چیزوں کو صحیح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے پاس حکومت ہی نہیں ہے اور آنے والے وقت میں ہوگی بھی نہیں کبھی اسی طرح چپ رہے تو آنے والے وقت میں بھی کوئی امید نہیں ہے تو میرے اردو بولنے والے مہاجروں اب وقت آ چکا ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو آگے پہنچاؤ و السلام